اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نئیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے بری فوج کے سربراہ کی غیر ذمہ دارانہ اور جنگی جنور پر مبنی بیانات سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے بھارتی ڈپٹے ہائی کمیشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے سیال کورٹ سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ سے دو شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا وزیر خارجہ نے وازے طور پر کہا ہے کہ پاکستان خطے میں اپنے گردار کے حوالے سے کسی دوسرے ملک کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا قوم اسیمبلی نے پارلمنٹ کے خلاف تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے توہین آمیز بیان کی مضمت کے لیے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے آج کوئٹا میں دہشتگردی کے حملوں میں دو سیکیورٹی اہلکار اور دو خواتین پولیو ورکرز شہید ہو گئیں پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں پندرہ روزہ مسافرے ٹرین سروس کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف کشمیریوں نے آج اسلام آباد کے علاقے میں احتجاجی مظاہرہ کیا بھارت نے آج طویل فاصلے تک مارک کرنے والے بینر بریازمی بلیسٹک مسائل اگنی فائپ کا تجربہ کیا بنگلہ دیش اور میان مارک کے درمیان مہاجرین کی واپسی کے معاہدے کے باوجود درہنگیہ مسلمانوں کے ملک چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے شام نے کہا ہے کہ اس کی سرزمین پر امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے ترکی نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے شام میں اپنی پالیسی تبدیل کرے غازقستان کے علاقے اختوب میں ایک بسم آتش زدگی سے پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ماہ ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ویلنٹن میں کھیلا جائے گا اور وانگری میں آئی سی سی انڈر نائیٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے خوکا پاکستان اور ورلڈ الیون کے درمیان دو میچوں کی ہاکی سیریز کل کراچی میں شروع ہو رہی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے اشتیال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جنگی جنون کی اکاسی کرتے ہیں جس کے باعث پہلے سے کشیدہ سٹریٹیجک صورتحال خراب ہو سکتی ہے یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ بھارت جھوٹے دعوے کر کے اور اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور اپنے مخاصمانہ عظائم کا اظہار کر رہا ہے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان کا شیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا اور اس نے ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے لیکن بھارت کو اپنی غلط فہمی اور غیر ذمہ دارانہ بیان بازی میں پوشیدہ خطرات کا کوئی احساس نہیں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے پاکستان نے کہا کہ بھارت کا مہازارائی پر مبنی رویہ اور بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری علاقائی امن و استحقام کے لیے سنگین خطرہ ہے جس کے خطرنات نتائج برامت ہو سکتے ہیں وزید تفصیلات فریحہ حسن سے ہفتہ بار نیوز بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کے طرف سے جاری جنگ مندی موہدے کی خلاف ورزی عالمی برادری کی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر صورتحال کو مونیٹر کرنے نہیں دے رہا ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت میں انتہا پسند گروپوں کا پھیلاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشتگردی کی کوئی سرحد اور کوئی مذہب نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت میں ادم برداشت اور انتہا پسندی اس کے معاشرے میں دشتگردی کے فروغ کا باعث بن رہی ہیں انہوں نے کہا کہ الکائدہ نیٹورک کی بھارت میں پھیلاؤ پریشان کن بات ہے ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دشتگردی ایک عالمی ناصور ہے اور اس جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور تعاون کی پوری عالمی برادری مطرف ہے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی گزشتہ سال مئی میں ریلیز ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دشتگردی کے خلاف جنگ میں سن 2002 سے 2017 تک 123 ارب ڈالر کا نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ کامیاب آپریشن زرد عزب کے ذریعے پاکستان نے دشتگردی کی آپریٹرز کا خاتمہ کر دیا ہے کچھ امریکی شہروں میں پاکستان مخالف پوسٹرز کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں درجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس سلسلے میں امریکہ کو اپنی تشویر سے آگاہ کیا ہے اور امریکہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کی علاقائی خودمختاری کی پاسداری کرتا ہے اور اس مسئلے پر بھی پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں رہے گا درجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون جاری رہے گا پاکستان کے سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمنٹ سینرل کی قیادت میں ترجمان نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں حکومتی عملداری کے بغیر کے علاقوں کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے کیونکہ یہ علاقے پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتے ہیں ترجمان ڈاکٹر فیسل نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں کام کرنے والے پاکستانی ورکرز کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے افغان حکومت سے بات کی ہے دفتر خارجہ نے بھارت کے ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگ کو آج اسلام آباد میں طلب کیا اور گزشتہ رات ورکنگ باؤنڈری کے سیال کورٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف پرزی پر شدید احتجاج کیا وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان خطے میں اپنے کردار کے حبالے سے کسی طاقت یا ملک سے کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گا انہوں نے آج قومی اسمبلی میں ارکان کی سوالوں کی جواب دیتے ہوئے کہا پاکستان اپنی مشرقی اور مغربی دونوں سردوں پر قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا انہوں نے اس عمر پر افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں قومی مفادات پر سمجھوتا کیا گیا تاہم گدشتہ تین چار برسوں میں ہم قومی مفادات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ کے سہولتکار کا کردار ادا کرنے کے سلے میں پاکستان کو گدشتہ چند ماہ کے دوران صرف الزامات کا توفہ ملا وزیر خارجہ نے کہا سپیکر کی سبراہیم قومی سلامتی کے بارے میں پارلنک مانی کمیٹی کا اجلاس اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو متوقع ہے جس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر پیغام سے پیدا ہونے مالی صورتحال پر غور کیا جائے گا خاجہ عاصف نے کہا پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امنوشتہ کام پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تنازع کا واحد حل افغانوں کے زیر قیادت سیاسی مذاکرات میں مزمر ہے تجارت اور ٹیکسٹائل کی پارلیمانی سیکریٹری شیزہ فاطمہ نے کہا کہ روہ مالی سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران برامداد میں تقریباً گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ حکومت کی جانب سے برامد کرندگان کو دی گئی مراد سے آنے والے برسوں میں برامداد میں مزید اضافہ ہوگا تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستانی برامداد کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جن میں منڈی میں مقابلے کا کم رجحان اور تاجروں کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا عدم استعمال شامل ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پیداواری لاغت میں کمی اور عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی مصابقت بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے قوم اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی جس میں کل لاہور میں ایک جلسے میں تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی طرف سے پارلمنٹ کے بارے میں توہین آمی زبان استعمال کرنے کی شدید مضمت کی گئی ہے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے زاہد حمید سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اور عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید کی جانب سے گزشتہ روز لاہور جلسے میں پارلمنٹ کے خلاف استعمال کیے گئے توہین آمیز بیانات پر آج قومی اسمبلی میں ایک مضمتی قرارداد منظور کی گئی قرارداد وزیر تعلیم ولی قرآن نے پیش کی جس میں کہا گیا کہ امران خان اور شیخ رشید خود اس ایوان کا حصہ ہیں اور انہوں نے اپنے بیانات سے آئینی اور مقدس ایوان کی عزت و توقیر کو مجرور کرنے کی کوشش کی ہے قرارداد میں کہا گیا کہ پارلمنٹ پاکستان کے بیس کروڑ غیور عوام کا نمائندہ ادارہ ہے اور در حقیقت اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے انہوں نے عوام کی تظلیل کرنے کی کوشش کی ہے جس کی برپور مضمت کی جاتی ہے قرارداد میں کہا گیا کہ اس ایوان اور اس کے میمبران کا پختہ یقین ہے کہ پاکستان کا استحکام اور سربلندی جمہوریت سے وابستہ ہے جو بانی پاکستان کے ویجن اور آئین کے این مطابق ہے قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان جمہور کا نمائندہ ادارہ ہے اور کسی دوسرے نظام کی ملک میں گنجائش نہیں ہے اس سے قبل وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پارلمنٹ کے خلاف بیانبازی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پارلمنٹ اور جمہوریت کی بالدستی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کے تقدس اور احترام کی ذمہ داری ہم سب پر لازم ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پارلمنٹ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کی ہیں ان کے خلاف تحریک استحقاق لائی جائے حضب اختلاف کے رہنمہ خرشیشہ نے کہا کہ پارلمنٹ سپریم ادارہ ہے اور اس پر انگلی اٹھانے والوں کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور بی این پی کے ممبران نے اس موقع پر اظہارے خیال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کے رہنمہوں کی جانب سے پارلمنٹ کے خلاف استعمال کیے گئے توہین عمیز الفاظ کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دونوں جماعتیں پارلمنٹ پر حملہ کر چکی ہیں ممبران نے دونوں رہنمہوں کے خلاف تحریک استحقاق لانے کی تجویز کی حمایت کی ایمان کا اجلاس اب کل صبح ساڑھے دس بجے ہوگا پاکستان کے قانون سازی کے فروغ اور شفافیت کے ادارے نے منتخب پارلمنٹ کے لیے بعض سیاستداروں کی جانب سے غیر شائستہ زبان استعمال کرنے پر افسوس ظاہر کیا ہے آج ایک بیان میں پلڈیٹ نے کہا کہ عوام میں مقبول منتخب حکومتیں شہریوں کے منڈٹ کی نمائندگی کرتی ہیں ادارے نے کہا کہ لوگوں کو اشتہال انگیزی پر اکسانہ جمبوری اقتار اور رسولوں کے منافی ہے پلڈیٹ نے کہا کہ مصروف سرکوں کو بند کرنا اور تعلیمی اداروں اور اسپتالوں تک رسائی روکنا جمبوریت کے اصولوں کی خلاف ہے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری ترکی اور عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں کے انہوں نے نیجی ٹی وی سے ایک انٹریویو میں کہا کہ سینٹ کے انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں کے انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ سینٹ کے انتخابات کو کسی صوبائی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے باوجود موخر نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات صرف اس صوبے میں موخر کیے جائیں گے جہاں صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہو لیکن دیگر صوبوں میں سینٹ کے انتخابات کرائے جائیں گے وزیراعظم نے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلس پارٹی پر ضرور دیا کہ وہ آئندہ انتخابات پر توجہ مرکوز کریں کیونکہ کوئی بھی پارٹی سیاسی ادم استحقام کی متحمل نہیں ہو سکتی وزیراعظم نے کہا کہ کچھ اناثر پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے مضموم اضائم رکھتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے آج لاہور میں ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا پنجاب کے وزیراعلا محمد شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے صدر نے سینٹ کا اجلاس پیر کی سے پہر تین وجہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے آج کوئٹا میں دہشت کر دی کہ حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار اور دو خواتین پولیو کارکن شہید ہو گئی وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی نے حملوں کی شدید مضمت کی ہے جس کے نتیجے میں دو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب کی وزیراعظم نے بلوچستان حکومت کو ہدایت کی کہ وہ پولیو ٹیموں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے انہوں نے صوبے میں امن و امان کے لیے بلوچستان کانسٹیبلری کی قربانیوں کو سراہا اور سوکوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اطلاعاتوں نے شریعت کی وزیر مملکت مریم اور اگزیب نے بھی کوئٹا میں پولیو ٹیم اور بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکاروں پر حملوں کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے ایک بیان میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور سوکوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا مریم اور اگزیب نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کے قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور اسلامی ممالک خطاتی کے فروغ کے ذریعے مصبت تشخص کو پیش کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کا عظیم اساسہ اور فن ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستانی خطات شفیق الزمہ کی قیادت میں آج اسلام آباد میں ایک وقت سے گفتگو کر رہے تھے صدر نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ اس کے خطات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطاتی کا عزاز حاصل ہوا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان پندرہ روزہ مسافر ٹرین سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے پر محرم سے قبل دوبارہ شروع کی جائے گی اس بات کا فیصلہ آج اسلام آباد میں پاکستان ریلوے اور ایران کے ریلوے مہارین کی مشترکہ کمیٹی کے ایک اجلاس میں کیا گیا اجلاس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کی رمائن دے اجاز حسین سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا گیا ہے مسافر بردار ٹرین مشہد یا قوم سے چلائی جائے گی اجلاس میں پاکستان ریلوے نے ایران سے الپی جی کے خصوصی کنٹینرز منگوانے کی تجویز دیتے ہوئے ایران کو مالبرداری پر خصوصی مراد دینے کی پیشکش کی تاکہ ریلوے کے ذریعے تجارت کو فروغ دیا جا سکے جبکہ ایران کی جانب سے پاکستان ریلوے سے میکنیکل اور سیویل مواد برامت کرنے کے مطالبہ کیا گیا اجلاس میں پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والے 1969 کے معاہدے کی تجدید بھی زیر بحث آئی اجلاس میں تاجروں کے مطالبہ پر کوئٹا اور زاہدان کے درمیان پندرہ روزہ مال گاڑیاں چلانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا وزیر دفاعی پیداوار رانہ تنمیر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کو توسیح دینے میں گہرے دلچسپی رکھتا ہے آج ایران میں دفاع اور مسلحہ فاج کے لوجسٹکس کے وزیر بگیڈیا جرنل آمیر حاتمی سے گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ پاکستان مشترکہ دفاعی تعاون کے لیے نئے لائے عمل کا متلاشی ہے پری کہنے تو طرفہ امور کا جائز لینے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی کیے پاکستان کی سیکیورٹی امداد موطل کرنے کے امریکہ کے فیصلے سے افغانستان میں انصداد دہشتگردی کی امریکی کوششیں متاثر ہوں کی کیونکہ پاکستان خطے میں دہشتگردی کے خاتمے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ان خیالات کا اظہار بیجنگ میں چین کی روزنامے چائنہ ڈیلی میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں کیا گیا روزنامے نے کہا ہے کہ امریکی فیصلے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کشید کی پڑ گئی ہے روزنامے نے کہا کہ اس حقیقت کے باوجود کے پاکستان نے محدود وسائل کے ساتھ سیکروں دہشتگردوں کے خلاف خود کارروائی کی ہے اور وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے اور امریکہ نے کبھی پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح کے اہم اتحادی کا سلوک نہیں کیا اس صورتحال میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی انداد کی موطلی خطے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے آزم میں کمی کے متراتف ہے یہ شاید سردرم کے سب سے پہلے امریکہ کے نظرے کے مطابق ہو لیکن اس سے بڑے پیمانے پر پایا جانے والا یہ تاظر مضبوط ہو سکتا ہے کہ امریکہ خطے میں ایک ذمہ دار ملک کا کردار ادا نہیں کر رہا افغان تنازی کے حل میں کردار ادا کرنا بھی امریکہ کی ذمہ داری ہے امریکہ کو ملک میں دہشتگردوں سے نمٹنے اور افغانستان سے داخل ہونے والے شیدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنی چاہیے ان دونوں کاموں کے لیے امریکہ کو پاکستان کے سٹریٹیجک تعاون کی ضرورت ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد وہاں موجود امریکی فوجیوں کے لیے اہم راستہ اور سپلائی لائن ہے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں نے نقائص کو دور کرنے کے لیے خصوصی ہنکامی رومز قائم کیے ہیں تاکہ اس سال مارچ کے خطام تک ملک بھر میں دس فیصد تک لائن لاؤسز کی حامل فیڈرز پر زیرو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے پیسکو نے بھی چیف انجینئر کی زیر قیادت خصوصی مونٹرنگ سیل قائم کیا ہے تاکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے شکایات کو دور کیا جا سکے یہ ہدایات تبرائی کے وزیر عویس احمد خان لغاری نے آج اسلام آباد میں متعلقہ حکام کی خصوصی اجلاس میں دی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے کہا ہے کہ ملکی آئین میں بنیادی انسانی حقوق کے تحت صحت کی بہترین سہولتیں بیاری طبی تعلیم اور زندہ رہنے کا حق لازم و ملزوم ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کی اڈھاک کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی یہ اجلاس سرکاری اسپتالوں کی ذریعے قوم کو صحت کی بہترین قدمات کی فراہمی اور ملک میں طبی تعلیم کے معیار کو فروغ دینے کے لیے چیف جسٹس کے جذبے کے تناظر میں ہوا جسٹس میاں ساقب نصار نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد میرٹ شفافیت کی اقسانیت اور دیانداری یقینی بنانا ہے تاکہ شعبہ صحت اور طبی تعلیم میں بہتری لائی جا سکے بڑھتے ہیں مزید ملکیت خبروں کی جانے قومی احتساب بیورو نے آج اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں پاناما اور برطانوی ورجن جزائر میں پاکستانیوں کی زیر ملکیت آف شور کمپنیوں کے بارے میں اتدائی انکوائری ریپورٹ کا جائزہ لیا ادارے کی چیئرمن ریٹائر جسٹس جاوید اقبال نے ایف بی آر سیکیورٹی ایکچینج کمیشن اور سٹیٹ بینک سے معلومات کے حصول کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی پاکستان میں فرانس کے صفیر مارک بیورٹی نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر ملک محمد رفیق رجوانہ سے ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے مارک بیورٹی نے کہا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور فرانس اس کے ساتھ مفترف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنا چاہتا ہے فرنی تعلیم اور پیش آبرانہ تربیت کے ادارے کے چیئرمن ارفان قیسر شیخ نے کہا ہے کہ ٹیوٹا نے مفت ڈرائیونگ سیکھنے کے کورس کو پنجاب کے پانچ ازلات تک توسیح دینے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میں ہونے والے سیکیٹریٹ کی کور کمیٹی کے اجلاس کی تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندے قاسم بخاری سے شیرمنگ تیپٹا اپنکیسر شیخ نے کہا ہے کہ لاہور میں کامیابی کے بعد ڈرائیونگ کورس کا دائرہ کار پنجاب کے مزید پانچ ازلات راولپنڈی ملتان چنیوت اٹک اور فیصلہ بات تک بڑھایا جا رہا ہے ان خیالات کے اظہار انہوں نے تیپٹا سیکیٹریٹ لاہور میں تیپٹا پور کمیٹی کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ انگلیش لنگیج اور پرسنالیٹک گومنگ کا کورس لاہور کے چھئی داروں میں شروع کرایا جا رہا ہے ارپان کیسر شیخ نے کہا کہ ای روزگار، پیرامیڈک سٹاف اور کال سنٹر کے حوالے سے طلبہ کی تربیت کے کورسز جل شروع کرائے جائیں گے چیئرمنٹ تیپٹا نے کہا کہ تیپٹا لوکل اور عالمی مارکٹ کرو جانا کو مدے نظر رکھتے ہوئے شورٹ کورسز کا اجلا کر رہا ہے تاکہ طالبین شیمہ کا کورس کر کے بیس سے پچیس ہزار کما سکیں کور کمیٹی کے اجلاس کی تفصیل لیڈیو پاکستان کی لاہور کے رمائندے قاسم بخاری بتا رہے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے آج لاہور میں جناس پتال میں برن یونٹ کا دورہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کا ہسپتال کے دورے کا مقصد سہولتوں کو بہتر بنانا ہے مزید تفصیلات کے لیے ہماری لاہور کے نمائندہ شازیہ مشتاق ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں جی شازیہ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی سمینہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپ سے کچھ پیر پہنے لاہور جناح سپتالوں دورہ کیا انہوں نے برن یونٹ کا دورہ کیا اور برن یونٹ میں دی جانے والی سبی سہولتوں کا جائزہ لیا انہوں نے مریضوں کی آیادت بھی کی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی دکھی انسانیت کے لیے وقت کر رکھی ہے اور یہ اس حوال میں سرڈیکل ساور آئندہ دو ہفتے میں آپسنف ہو جائے گا پنجاب حکومت نے سبی سہولتوں کی پراہمی کے لیے اور بھی اہم اقدامات کیے ہیں جن میں موبائل ہیلس یونٹ جو تنسیل جسطہ پر کام کر رہے ہیں میڈیکل سٹور فر سپلائی چین آف میریسن پنجاب ہپٹائیٹس کیننگ انسیٹیوٹ آف جیوریلیجی راول سندی اور اپگریڈیشن آف ڈی ایچ کیوز ٹو ٹیچنگ ہسپٹل گزراوالا ڈی جی خان اور ساہیوال شامل ہیں بہت شکریہ شازیہ مشتاق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سینکی وزیرعالا سید مراد علی شاہ نے سوبے میں پینشن کی ادائیگی کا نظام کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایت کی ہے وہ آج کراچی میں سال دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اکس تک تین سال کی بجٹ حکمت عملی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کی کراچی کی نمائندہ ملاہت سولت سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملاہت جی سمینہ وزیرعالا نے اجلاس کے دوران پینشن کے بڑھتے ہوئے بل پر محکمہ خازانہ سے ریپورٹ بھی طلب کی اور حکم دیا کہ جنہ اجلاس میں پینشن کی رقم زیادہ ہوئی ہیں وہاں آورٹ کرایا جائے اجلاس کے دوران محکمہ خازانہ نے بتایا کہ پینشن کی رقم سال دو ہزار پندرہ سولہ میں باون اشارہ آٹھ ارب روپے دو ہزار سولہ سترہ میں ستر ارب اور دو ہزار سترہ اٹھارہ میں چھہتر ارب روپے رہی اس کے علاوہ اجلاس میں محکمہ ریوینی نے بتایا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں صوبے کے ریوینیو میں آٹھ اشارہ نو اضافہ ہوا ہے جبکہ آئندہ سال چودہ فیصد اضافے کا امکان ہے ملاہت آج سے شروع ہونے والے سند اسمبلی کے اجلاس کی تفصیل سے بھی آگاہ کیجئے گا جی بالکل سمینہ سند اسمبلی کا اجلاس سپیکر شہلہ رضا کی سزارت میں آج شروع ہوا اجلاس نے کاروائے کے دوران مردان میں چار سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف مزمتی قراردار متفقہ طور پر منظور کر لی قراردار حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے مشترکہ طور پر پیش کی جس میں مجرم کی جلد گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کیا گیا اس پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹر سکندر میندھو نے کہا کہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے ہمیں سخت قوانین اور سزائیں متعارف کرانا ہوں گی اجلاس میں تین بل بھی متعارف کرائے گا ہے جنہیں مزید مقرار خوض کے لیے مطالبہ کمیٹیوں کے سپورٹ کر دیا گیا ان میں اسے انسپرار سٹرکٹر ڈیولپمنٹ اور مینٹننس کرمی میو بل دوہزار سترہ سہیل یونیورسٹی بل دوہزار سترہ اور یونیورسٹی آف مادرن سائنسز چندو محمد خان بل دوہزار سترہ شامل تھے بہت شکریہ ملاحظ بہت شکریہ ملاحظ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جنوبی کمانڈ کے کمانڈر لیپنر جنرل آسم سلیم باجبہ نے آج کوئٹا میں بلوچستان کے وزیراعہ میر عبدالقدوس وزنجوں سے ملاقات کی ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کے ممائندے آفتاب شیرازی سے جی آفتاب جی نینگ دبیری ملاقات کے دوران انہوں نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور خوشحال بلوچستان پروگرام پر عمل درامت کے مختلف پہلوں کا جائدہ لیا عبدالقدوس میں دنجوں نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے صوبے بھر میں امن و امان کی بحالی کے لیے بیش باہا اور عظیم قربانیاں دینے پر انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا امیر ایک تعمیر نو کے منصوبوں میں قلیدی کردار ادا کرنے پر بھی پاک فوج کو سراہا اس موقع پر جرنل آسم سلیم باجوہ نے ودرالہ کو یقین دلایا کہ پاک فوج آئندہ بھی صوبے بھر میں پائیدار امن کی بحالی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے سلسلے میں سیول انتدامیاں کے ساتھ اپنا بھرپور تاؤن جاری رکھے گی جرنل باجوہ نے کہا کہ امن و امان کی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے نہ صوبے کے عوام کا میار زندگی بلند کرنے میں مدد ملے گی بلکہ اس کی بدولت زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آ جائیں گے بہت شکریہ افتاب شیرازی آپ ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ پرویس خٹک نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے صوبے کے مختلف علاقوں میں مقیم کشمیریوں کے لیے موستر اختانات کیے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے ریڈیو پاکستان کی نمائندے جہور علی سے جی جہور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی نعیم آج پشاور میں ازاد جمع کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرستر سلطان محمود سے گفتگو کرتے ہوئے پرزخاتک نے کہا کہ صوبائی حکومت نے وزیر اقسائز انٹیکسیشن میا جمشیت کو کشمیری مور کا نگران مکمر مقرر کیا ہے تاکہ کشمیری بھائی اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں ان سے رابطہ کر سکے وزیر اعظم نے پشاور ابتاباد شنکیاری اور سوات سمیت مختلف علاقوں میں سکونتی کشمیری برادری کے مسائل کے حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات طارے کا حقین دلایا بیرستر سلطان محمود نے کشمیری برادری کی فلحہ بلعبید میں ذاتی دلچسپی لینے پر پرسخٹک کا شکریہ ادا کیا جوہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی کچھ دیگر سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا جی نایم پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہیں پرسخٹک نے صوبے میں محصولات میں اضافے کے لیے نئے خودمختار ادارے خیبر پختونخواہ ریوینی و اتاریڈی کے مختلف شعبوں میں متعدد نئے افتران اور ہلکاروں کی تقرری کی بزابتہ منظوری دے دی انہوں نے متعلق حکام کو تاقید کی کہ صوبے کے محاصلے میں نمائع بہتری لانے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں بہت شکریہ جوہر علی خیبر پختونخواہ کی حکومت نے صوبے سے تبدق کے خاتمے کے لیے موبائل وین پروگرام کا آغاز کیا ہے پروگرام کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائن دے فلک نیاز سے محکمہ سہت کے ترجمان نے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ ابتدائی طور پر اس پروگرام کو صوبے کے پانچ ازلا میں شروع کیا گیا ہے جن میں پشاور مردان نوشہرہ سوابی اور ریڈریس ملحان شامل ہیں ان ازلا میں کامیابی کے بعد اس پروگرام کے دائرہ کار کو صوبے کے دوسری ازلا تک توسیح دی جائے گی صحت کے حوالے سے پلاہی تنظیم انڈس ہلٹ نیٹوار خیبر پختونخواہ حکومت کو اس پروگرام کے لئے مالی معاینت پر آہم کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں سیاحت کے فروغ کے لئے آج پشاور میں ایک سیمنار ہوا سیمنار کا احتمام خیبر پختونخواہ کی سیاحت کی کورپوریشن نے عالمی بینک کے تامن سے کیا تھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محکمہ سیاحت کی سیکرٹی محمد تارق نے کہا کہ سیاہوں کے آداد و شمار آن لائن فراہم کیے جائیں گے تاکہ صوبے کی سماجی اقتصادی حالات پر اس کی اثرات کا اندازہ لگایا جا سکے وفاق حکومت نے گلگت بلتستان میں بچوں کے علاج مالجے کے لئے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے جس پر چونتیس کروڑ روپے لاغتائے کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیئر محمد سے جی شکریہ یہ بات ایم این سی ایچ گلگت بلتستان کے پراجیکٹ ڈائریکٹر بسم اللہ کار نے آج ایک انٹریو میں بتائی ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کا مقصد ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانے شرعہ امواد کو کم کرنے کے علاوہ کندانی منصوبندی کے حوالے سے شعور و آگئی میں اضافہ کرنا ہے اس منصوبے پر آئندہ سال جون تک عمل درامت جاری رکھا جائے گا ایک سوال کے جواب میں پراجیکٹ ڈائریکٹر کا تکہ کی گلگت بلتستان میں ماں کی شرعہ امواد ایک لاکھ کے پیچھے دو سو نوے ہے جبکہ ملک کے دیگر صوبوں میں یہ چھے سو ہے اسی طرح گلگت بلتستان میں بچوں کی شرعہ امواد ایک ہزار کے پیچھے تہتر ہے جبکہ ملک کے دیگر صوبوں میں چھے آسی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایم این سی ایچ پروگرام پر عمل درامت سے گلگت بلتستان میں ماں اور بچے کی صحت میں مزید بہتری آئے گی اور شرعہ امواد میں کمی ہوگی یہ تھے گلگت سے ہمارے نمائندے شیر محمد آپ کا بہت شکریہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ سیاسی اور معاشی طور پر مستحق کم پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کی زمانت ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات آج نیشنل پریس کاب اسلام آباد کی دورے کے دوران سینئر صحافیوں سے گفتور کرتے ہوئے کہی ملاقات کی مزید تفصیل جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے بادشاہ خان سے جی شکریہ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ قابض بارتی افواج میں مغبوضہ کشمیر میں ظلم مبربریت کا بازار کرم کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ پرنٹ وریکرانک پیڈیا کی یہ قومی جمہداری ہے کہ وہ مغبوضہ کشمیر میں بارتی دشتگردی کو عالمی سطح پر بنقاب کرے راجہ فاروق نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ ہمیں عالمی برادری اور انسانی احقوق پر کام کرنے والے داروں کی توجہ مغبوضہ کشمیر میں وسیع پر مانے پر کی جانے والی انسانی احقوق کی خلاف فضلوں کی جانب مفضول کرانا ہوگی راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ کشمیروں کے منزل پاکستان ہے جس کا فیصلہ انہوں نے انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو کیا تھا وزیراعظم آزاد کشمیر نے قومی سیاسی قیادت پر ضرور دیا کہ وہ اپنے باہر میں سیاسی اختلافات بلائطاق رکھتے ہوئے ملک اس حکام کے لئے متحد ہو بہت شکریہ آبادشاہ خان آزاد جمع کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک نئے اقتصادی دور سے گزر رہے ہیں جہاں چھوٹے اور درمیان درجہ کی سنتوں کو تیزی سے فروغ مل رہا ہے آج اسلام آباد میں عالمی سماجی استحکام کے سربڑا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنتوں کے شعبے میں انقلاب سے غربت کے خاتمے اور بے روزگاری پر قابو پانے میں مدد ملے کی سرد نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر قدرتی وسائل سے مالہ مال ہیں جنہیں عوام کی سماجی بہبود کے لئے بلوے کار لانے کی ضرورت ہے انہوں نے سرمایہ کاروں اور آزاد جمہو کشمیر میں سیاحت مادنیات اور پن بجلی کی شعبوں میں سرمایہ کاری کی اپیل کی انہوں نے بتایا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت میرپور میں سنتی زون قائم کیا جا رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جمہو کشمیر کی شاق نے بھارت کی ریاستی دہشت کر دی اور حریت رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں حراست میں لینے کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حریت رانماؤں کے غربتاریوں اور مبغوظہ وادی میں انسانی حقوق کی دیگر خلاف فرضیوں کی مظمت کی انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق کے قدرادیت دلانے میں اپنا مصبت کردار ادا کرے مقررین نے کہا کہ تنازہ کشمیر کے حل میں تاخیر کے باعث پورے جنوبی ایشیا کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے جو بھارت کے مفاد میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی خواہش کی مطابق تنازہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائدار ام کا قیام ممکن نہیں ہے مقررین نے مقررین نے کشمیر میں مشترکہ حریت قیادت نے آزادی پسند رانماؤں کے خلاف بھارتی تحقیقاتی ادارے کی کاروائی کو کشمیریوں کا جذبہ حریت گمزور کرنے کا ایک ہتگنڈا قرار دیا ہے آج سرنگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے میں اوروں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو فوجی طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا سید علی گیلانی نے جو دو ہزار دس سے مسلسل گھر میں نظر بند ہیں پریس کانفرنس سے ٹیلیفون نے خطاب کیا یہ پریس کانفرنس بھارتی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے تحار جیل میں قید آزادی پسند رہنماؤں سمیت متعدد کشمیریوں کے خلاب نئی دلی کی عدالت میں چارچ شیف دائر کرنے کے فوراں بات بلائی گئی تھی ادھر بھارتی پوجیوں نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ علاقے میں بڑا تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے جس کے باعث لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بین الاقمامی خبروں کے خلاصے کا دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے برری فوج کے سرورہ کے غیر سمیت دارانہ اور جنگی جنون پر مبنی بیانات سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیسٹر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے سیال کورٹ سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ سے دو شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا پاکستان اور ایران نے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں پندرہ لوزہ مسافر ٹرین سرویس کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف کشمیریوں نے آج اسلام آباد کے علاقے میں احتجاجی مظاہرہ کیا پاکستان اور ورل ایلیمن کے درمیان دو میچوں کی ہاکی سیریز کل کراچی میں شروع ہو رہی ہے ملکی خبروں کے بعد اب شامل کرتے ہیں بینالقوا میں خبریں بھارت نے آج طبیل فاصلے تک مارک کرنے والے بینالبریازمی بیلیسٹک میزائل اگنی پانچ کا تجربہ کیا بھارت کی وزارت دفاع کی مطابق جہوری ہتیار لے جانے کی صلاحیت اکنے والے اگنی پانچ میزائل کو آج صبح اوڈیشیا کی مشرقی ریاست کے ساحل سے دور ابوالقلام جزیرے سے چڑھایا گیا اگنی پانچ میزائل پانچ ہزار کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مارک کر سکتا ہے اور اسے بھارت کا جدید ترین بینالبریازمی بیلیسٹک میزائل سمجھا جاتا ہے میانمار کی ریاست رکھائن سے روحنگیا مسلمانوں کی ہجرت کا عمل جاری ہے کل سے اب تک ایک سو سے زائد مزید روحنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں نئے مہاجرین کا کہنا ہے کہ میانمار کی ریاست رکھائن میں فوجی کارروائیاں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ متعدد مزید مہاجرین دریائے نافع عبور کرنے کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ بنگلہ دیش کی جانب سے آئندہ ہفتے مہاجرین کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں منگل کے روز بنگلہ دیش اور میانمار نے مہاجرین کی دو سال میں میانمار واپسی پر اتفاق کیا تھا اور اس عمل کا آغاز اس ماہ کی تیش تاریخ کو ہوگا شام کی حکومت نے کہا ہے کہ شام میں امریکہ کی موجود کی ملک کی خودمختاری کے خلاف جاریت کی اکاسی ہے اور ملک کو کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی موجود کی سے آزا کرانے کا عظم ظاہر کیا دفاع کی طرف سے جاری بیان میں امریکہ کی وزیر خارجہ ریک ٹیلرسن کی تقریر کے جواب میں جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شام کے بعض حصوں میں امریکی فوجی غیر مینہ مدت تک رہے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کی سرزمین پر امریکی فوجی موجود کی غیر قانونی ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف فرزی اور قومی خودمختاری کے خلاف جاریت ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ شام دہشت گرد گروہوں کی تحریکوں کے خلاف جنگ جاری رکھے گا اور اسی جذبے کے تحت شام کو غیر قانونی غیر ملکی موجود کی سے آزاد کرانے کے لیے کام کرے گا ترکی کے وزیر آزم بین علی یلدرم نے کہا ہے کہ امریکہ کو شام کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے خاتمے اور ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے شام میں پولیسی کو تبدیل کرنا چاہیے آج انقرہ میں صوبائی سیکیروٹی ڈائریکٹوریٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شام میں ہمارے نیٹو کے اتحادی اقتامات بدقسمتی سے غلط اور اتحاد کے جذبے کے خلاف ہیں ترک وزیر آزم کا بیان امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ترکی سے شمال شام میں کرد دہشتگردوں کے تعامل سے سرحدی فورس کے قیام کے حوالے سے غیر مصدقہ اطلاعات پر جواب دہی کا حق رکھتا ہے خبر کازرکستان کے حوالے سے کازرکستان کے شمال مغربی علاقے اکتوبے میں ایک بسم آگ لگنے سے کم از کم باون افراد ہلاک ہو گئے کازرکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق جلتی ہوئی بس سے صرف پانچ مصافر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ڈرائیور کے مطابق مصافر ازبک باشندے تھے اور بس کازرکستان کی تھی آج مخوضہ مغربی کنارے کے قصبے چینن کے نزدیک اسرائیلی فوج نے ایک نوجوان فلسطینی کو شہید اور دوسرے کو زخمی کر دیا ادھر بیلجیم نے فلسطینی مہاجرین کے لیے امریکی حکومت کی طرف سے امداد نصف کرنے کے اعلان کے بعد اقوان متحدہ کی امدادی ادارے کے لیے دو کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا عطیہ دینے کا وعدہ کیا ہے بیلجیم کے نائب وزیراعظم الیکسنڈری ڈیکور نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا ملک تین سال میں یہ فرنڈز مختص کرے گا زمبابوے کے صدر اہمیرسن منگاناوہ نے چار سے پانچ ماہ میں انتخابات کے نقاط کا اعلان کیا ہے حیرل اخبار نے صدر کے مزمبیک کے سرکاری دورے کے حوالے سے کہا ہے کہ زمبابوے میں چار سے پانچ ماہ میں انتخابات کرائے جائیں گے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امن کا پرچار کرنا چاہیے جو ہمارے لیے اچھا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شک نہیں کہ انتخابات پر امن ہوں گے صدر نے کہا کہ ہم یہ بات یقینی بنائیں گے کہ زمبابوے میں آزادانہ قابل بھروسہ شفاف اور غیر متنازع انتخابات ہوں تاکہ زمبابوے یقینی طور پر ایک اہل جمہوری ریاست کی طور پر دنیا کے ساتھ اشترا کے عمل کر چکے اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا اور ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف مجید کھیلوں کے دنیا میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان پانچوں ایک روزہ بینلوکوا میں ایک رکٹ میچ کل وولینٹن میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سبب تین بجے شروع ہوگا نیوزیلینڈ کو سیریز میں چار سفر کی برتری حاصل ہے پاکستانی اپننگ بلے باز فخر زمان نے دورہ نیوزیلینڈ کے دورہ نئی گین کھیلنے میں مشکلات کو ٹیم کے لیے بڑا تچکہ قرار دیا ہے انہوں نے آج وولینٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان سیریز کا آخری میچ جیتنے کی بھرپور کوشش کرے گا ادھر پاکستان نے وولینٹن میں بارش کے باعث انڈور پریکٹس کی انیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کرکٹ کپ میں کل نیوزیلینڈ کے شہر وینگری میں پاکستان کا مقابلہ سیری لنکا سے ہوگا جبکہ لنگ کولن میں آسٹریلیا کل پاپکو نیو گنی کے بعد مقابل ہوگا ادھر آج کھیلے جانے والے میچ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو سات وکٹو سے شکست دی جبکہ کینیڈا نے نیمبیا کے خلاف میچ میں چار وکٹو سے فتح اپنے نام کی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بینالاکوامی کرکٹ میچ پرسپن میں کل کھیلا جائے گا انگلینڈ کو پانچ میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے بلائنڈ کرکٹ آلمی کپ کے فائنل میں پاکستان ہفتے کے روز شارجہ میں بھارت کے مدہ مقابل ہوگا کولیزی پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو شہر اجمان میں سری لنکا کو 156 نسے شکست دے کر فائنل کے لئے کالفائی کیا تھا بینصوبائی رابطہ کے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے قومی اسیمنی کو بتایا ہے کہ پاکستان سپرلی کے تین میچز ملک میں منعقد کروانے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے بتایا کہ روز سال 20 اور 21 مارچ کو دو میچ لاہور میں کھیل جائیں گے جبکہ فائنل میچ 25 مارچ کو کراچی میں ہوگا وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا سیکیورٹی کا شعبہ کراچی اور لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے مسلسل متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے انہوں نے کہا کہ پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائز موجودہ اور سابق پاکستانی کھلاریوں کے ذریعے غیر ملکی کھلاریوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے بین الاقوامی کرکٹ کاؤنسل نے پاکستان کے تیز ترین بولر حسن علی کو سال کا اُبھرتا ہوا کھلاری کرا دے دیا بولرز کے رینکنگ میں پہلے نمبر پر رہنے والے تئیس سالہ حسن علی نے گزشتہ سال ایک روزہ بین الاقوامی میچس میں پینتالیس وکٹے حاصل کی تھی جو کہ سال کے اختتام تک متاثر کن کارکردگی تھی وہ چیمپنز ٹروفی میں تیرہ وکٹے حاصل کر کے سیریز کے نمائی بولر رہے جس میں بھارت کے خلاف پاکستان نے یادگار فتح حاصل کی اور اس سیریز میں حسن علی نے متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا بہترین ٹیسٹ کھلاری قرار دیا گیا افغانستان کے راشد خان نے بطور بہترین اسوسییٹ کرکٹر کے سال کی ٹروفی اپنے نام کی بین الاقوامی کرکٹ کانسل نے سال دوہزار سترہ کے لیے مردوں کی ٹیسٹ اور ایک روزہ بین الاقوامی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے آئیس ای سی منس ونڈے میں ٹیم میں دو پاکستانی کھلاریوں بابا رازم اور حسن علی کو بھی شامل کیا گیا ہے بھارت کے کپتان ویرات کوہلی کو دونوں ٹیموں کا کپتان مقرر کیا گیا ہے ٹیسٹ ٹیم میں جنوبی افریقہ کے تین کھلاری ڈین ایلگر ڈی کاؤک اور میچل سٹاک تین بھارتی کھلاری ویرات کوہلی چوتشور پوجارہ اور روی چیندرن اشون جبکہ انگلنڈ کے دو کھلاری جیمز انڈرسن اور بین سٹوک شامل ہے ونڈے ٹیم سات ملکوں کے کھلاریوں پر مشتمل ہے جن میں افغانستان کے راشد خان آسٹریلیا کے ڈیویڈ وارڈر انگلنڈ کے بین سٹوک تین بھارتی کھلاری ویرات کوہلی ٹرینٹ بولٹ دو پاکستانی کھلاری بابر آزم اور حسن علی جبکہ جنوبی افریقہ کے دو کھلاری ڈیویلز اور ڈی کاؤک شامل ہیں ٹیم کا انتخاب کرتے ہوئے ووٹنگ پینل نے کھلاریوں کی کارکردگی کے آداد و شمار اور ووٹنگ کے عرصے کے دوران ان کی قابل زکر کارکردگیوں کا بھی جائزہ لیا ہے پاکستان اور وارڈ 11 کے درمیان دو میچوں کی ہاکی سیریز کل سے کراچی میں شروع ہوگی پاکستان اور وارڈ 11 کے درمیان ہاکی سیریز کے لیے ٹکٹ لاہور اور کراچی میں ٹی سی ایس کی منتخب شاخوں پر دستیاب ہیں پاکستان ہاکی فیڈرشن کے ترجمان کے مطابق سٹڈیم میں داخلے کی اجازت صرف ٹکٹ والے حضرات کو دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ کل کا میچ برکی روشنی میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ لاہور کے نیشنل ہاکی سٹڈیم میں اعتوار کی دوپہر کو ہوگا ترجمان نے بتایا کہ وارڈ 11 کا دورہ پاکستان میں بینالو قوامی کھیل کی واپسی کی حوالے سے انتہائی اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی اور لاہور میں تماشائیوں کی بڑی تعداد متوقع ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں بینالو قوامی ہاکی واپس آ رہی ہے اس سے پہلے ہاکی کھیلے والے سات ملکوں کے سترہ کھیلاریوں پر مشتمل وارڈ 11 ٹیم آج کراچی پہنچی پاکستان میں منقلہ سکنگ مقابلوں میں شرکت کے لیے 33 بینالو قوامی سکیز پاکستان پہنچ گئے ہیں ان مقابلوں کا انعقاد نلتر کے مقام پر کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے ٹاپ سکیز بھی اپنے جوہر دکھائیں گے پاکستان آنے والے کھیلاریوں میں چین، افغانستان، یونان، نیدرلنڈ اور دیگر ممالک کے کھیلاری شامل ہیں اور اب ٹینس برطانیہ کی نمبر ایک ٹینس کھیلاری جوہانا کونٹرکو امریکہ کے عالمی نمبر 123 کھیلاری برناڈرا پیرا نے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں حیران کنش فکستے دی دوسرے میچ میں سویس کھیلاری روجر فیڈر نے جرمنی کے کھیلاری جان لینارڈ سٹرف کو شکست دی جبکہ گاربن مگاروزو کو عالمی نمبر 88 کھیلاری حیشو سوئی نے شکست دی اور پانچ مرتبہ گرینڈ سلم چیمپئن ماریہ شرپو نے عالمی نمبر 14 انسٹا سجا سیورسا کو سٹیٹ سیٹ میں شکست دے کر تیسے راؤن کے لئے کوالیفائی کر لیا پنجاب یونیورسٹی نے لاہور میں جاری فوٹبال چیلنج کپ میں یونیٹڈ کیمپس کو چھ سفر سے شکست دی جبکہ گجراوالہ میں آج انٹر بورڈ ڈسٹک ہینڈبار ٹورنمنٹ میں گورنمنٹ کمپریہنسف سکول گجراوالہ نے گورنمنٹ ہائی سکول حافظ آباد کو نو تین سے شکست دی ادھر پاکستان تھرو بال فیڈریشن کل سے لاہور میں تھرو بال کے قوانین اور زوابط کے ایک روزہ کورس کا انعقاد کر رہا ہے خیبر اجنسی سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان اتلیٹ مسکان آفریدی نے پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم صاحب کیا ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ خیبر اجنسی کی پہلی خاتون تیر انداز ہونے کی حیثیت سے وہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتی ہیں مقامی طور پر سونے کے کئی تمغے جیتنے والی مسکان آفریدی نے قومی تیر اندازی چیمپنشپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور آئندہ چیمپنشپ میں سونے کے تمغے کے حصول کے لیے محنت کر رہی ہے اور کھیلوں کے دنیا کے آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ انٹی ڈوپنگ ایجنسیوں نے کہا ہے کہ روس کے نیوٹرل کھلاڑیوں کے لیے میار کا تعایون نہ ہونے سے اگلے ماہ کے سرمائی اولمپکس میں ڈوپنگ ٹیسٹ کرنے والے اتلیٹس کے حقوق متاثر ہونے کا خطشہ ہے اس سے پہلے گزشتہ سال دسمبر میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے روسی اتلیٹس پر دوہزار اٹھارہ میں ڈوپ ٹیسٹ گیمز میں شرکت پر پابندی آئیت کی تھی تاہم ٹیسٹ کرنے والے اتلیٹس کو آزادانہ حیثیت میں گیمز میں حصہ لینے کی اجازت ہو کی اور ابھی بڑھیں گے تجارتی خبروں کی جانے احتراط اور اشیاط کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے ملک کی سماجی ترقی میں کارپوریٹ سیکٹر کے کردار قصر رہا ہے انہوں نے یہ بات آج شام اسلام آباد نے کارپوریٹ سیکٹر کی سماجی ذمہ داری کے بارے میں دسویں بین الاقوامی سربراہ اجلاس سے غطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات بلال محسود سے مریم اورنگزیب نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر اور حکومت کے اشترات سے نوجوانوں کو فنی مہارت سے آراستہ کیا جا سکتا ہے جو ہماری یوت بلج ہے اس کو اگر ہم لوگ کامیاب ہو جائے ملکر حکومت اور پرائیوٹ سیکٹر جس کے اندر ان کو غنر دے دیا جائے اور میرے خیال میں وہ اس سفر میں جو کہ موجودہ حکومت کی بھی پرائیورٹی ہے اور تمام صبحی حکومتوں کی بھی پرائیورٹی ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے ان کو وہ غنر جو سکل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اندر ان کو مہارت حاصل ہو وزیر مملکت برائی اطلاعات ان شریعت نے کہا کہ دہشتگردی کی وجہ سے کارپوریٹ سیکٹر بھی متاثر ہوا ہے مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف متاثر کن جنگ میں عالمی سطح پر پاکستان کا قومی تشخص بہتر ہوا ہے اس وقت جس طرح موجودہ حکومت نے ایک دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اور پاکستان کا پوزیٹیو امیج جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جا رہا ہے تو جو پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری ہے میوزک ہے سپورٹس ہیں اگر آپ لوگ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسیبیلٹی کو اس طرف ڈائیورٹ کریں گے ان پورٹ فولیوز کو تو اس سے پاکستان کو اور بھی زیادہ پاکستان کے قومی تشخص اور امیج بلڈنگ کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر مملکت جام کمال خان نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر کی ملک کے دور دراز علاقوں کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں اور ان کی عالمی سطح پر بھی حسنہ اوزائی کی جانی چاہیے تقریب کے اختتام پر مریم اورنگزیب اور جام کمال خان نے عالی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کارپوریٹ سیکٹر کے اداروں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے کارپوریٹ سیکٹر کی سماجی ذمہ داری کے بارے میں دسمی بین لقوام سربراہ اجلاس کے بارے میں ریپورٹ کر رہے تھے بلال محسول وزارت تجارت نے آئندہ پانچ ورس کے لیے تجارتی پالیسی کے تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے سیکریٹری تجارت یونس ڈھاگا اور وزارت کے دیگر اوکام تاجر برادری سے تجابیز دینے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کر رہے ہیں تاکہ ان کی تجابیز کو پالیسی میں شامل کیا جا سکے اس حصلے میں وزارت اس مہینے کی پچیس تاریخ کو لاہور میں ایوان سنت و تجارت اور تجارتی تنظیموں کے نمائندوں اور تاجروں کے ساتھ ایک مشتاورتی اجلاس مناخت کر رہی ہے پاکستان کی ایوان ہائے سنت و تجارت کی فریڈریشن تاجر برادری کے خدشات کو جاگر کرنے اور حکومت کو تجابیز کی فراہمی کے لیے اس مہینے کی تیس تاریخ کو پنجاب بزنس سمپوزیم کا احتمام کرے گی فریڈریشن کے نائب صدر اور ریجنل چیئرمن چودری یوسف نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں ویہاری کے ایوان سنت و تجارت کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور برامدات کے فروغ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ بزائی اور ملک میں اقتصادی سرگرمیاں تیس کرنے کے لیے حکومت اور تاجروں کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے اسلامباد کے ایوان سنت و تجارت کی صدر شیخ آمیر وحید نے سٹریٹیجک سویس پارٹنرس گروپ پر ضرور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کریں وہ ملائشہ میں قائم گروپ کے پارٹنرز انویسٹمنٹس داتو احمد حاشم سے آج اسلامباد میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ گروپ کے لیے اہم وقت ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی زیلی گروپ قائم کر کے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں حکومت پنجاب نے دھان کی فی ایک اڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کاشت کاری کے جدید طریقے مطارف کرانے کے فیصلہ کیا ہے سائنسدان چاول کے نئے ہائی بریڈ بیجوں کی تیاری کے لیے لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو رائس ریسرس انسٹیٹیوٹ میں تجربات کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے صوبے بھر میں کاشت کے لیے موضوع دو کروڑ دس لاکھ رازی اور ٹیوب بیلوں کے پانی کا تجزیہ کیا جائے گا پاکستان سٹوک ایکچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈر انڈیکس دو سو اکیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر تین تالیس ہزار پانچ سو اسی پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم دو سو اٹھ سٹھ آشار یا چار پانچ سات میلین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو اکیابن آشار یا تین تین سات میلین سے زائد حصے کا لیندین ہوا تھا آج ٹی آر جی پاکستان کمپنی کے سب سے زیادہ سترہ آشار یا پانچ سات میلین حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو تراثی کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا جس میں سے دو سو بائیس کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو باون میں کمی جبکہ نو کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اس طرح کام دیکھا گیا سنوفی ایوینٹس کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ستر روپے پینٹالیس پیسے کا اضافہ جبکہ شیلڈ کارپوریشن کے حصے کی قیمتوں میں بائیس روپے تیرانوے پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرائط تبادلہ امریکی ڈالر قیمتیں خرید ایک سو آٹھ روپے ستانوے پیسے اور قیمتیں فروف ایک سو گیارہ روپے ایک سٹھ پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ ایک سو پچاس روپے چھالیس پیسے اور ایک سو چوبن روپے نو پیسے یورو ایک سو بتیس روپے چوہتر پیسے اور ایک سو پہتیس روپے بچانوے پیسے سعودی ریال ستائیس روپے ستاسی پیسے اور انتیس روپے ایک سٹھ پیسے یو اے درہم ستائیس روپے چھاسی پیسے اور تیس روپے انتالیس پیسے اور جاپانیین قیمتیں خرید ستانوے پیسے اور قیمتیں فروف ایک روپے آر آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت اٹھالیس ہزار آٹھ سو ستابن روپے رہی کراچی پورٹرس پر آج ایک لاکھ انسٹھ ہزار دو سو ستائیس میٹر ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے چپون ہزار پانسو اٹھالیس میٹر ٹن برامدی اور ایک لاکھ چار ہزار چھ سو اناسے میٹر ٹن درامدی سامان چامل تھا تجارتی خبروں کے بعد فن کی دنیا سے کچھ خبریں نیشنل بک فانڈیشن اسلام آباد میں ابن خلدون کارنر قائم کیا گیا ہے قومی تاریخ اور عدبی ورسے کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ارفان صدیقی نے آج کارنر کا افتتاق کیا یہ کارنر تیونس کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے محمد اکرم سے ارفان صدیقی نے کہا کہ گوشہ ابن خلدون دونوں ممالک میں علمیوں عدبی اور ثقافتی اور تہذیبی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے میں ایک پلکہ کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ میں قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال سیاسی اتار جڑھاؤ اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے گوشوں پر بھرپور لکھا ہے اس کی زندگی جدوجہد اور تگودوں سے عبارت ہے اسے پڑھ کر ایک نئی سوچ اور نئی فکر ملتی ہے تیونس کے صفیر عادل العربی نے ابن خلدون کے حالات زندگی اس کی جدوجہد اور اس کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ ابن خلدون کا شہکار ہے جس کے دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اردو کی معروف عدیب سعادت حسن منٹو کی ترستفی برسی آج منائی گئی وہ گیارہ مئی انیس سو بارہ کو بھارت کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے انہوں نے تقسیم کے بعد انیس سو سنتالس میں پاکستان ہجرت کی منٹو پاکوہن کے معروف عدیب تھے جن کے کم عمری میں ہی بائیس افثانیں اور دیگر تحریریں شائع ہوئیں منٹو کی اکثر تحریروں میں سماجی مسائل کو اجاگر کیا گیا اور ان کی تحریروں نے انہیں یادکار بنا دیا انہوں نے اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو بیالس برس کی عمر میں لاہور میں وفات پائی اردو کے معروف شائر حقیم سید اسغر حسین جنہیں راغب مراد آبادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ ساتھویں برسی آج منائی گئی ان کے حالات زندگی پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ سجاد پرویس سے سعادت حسن منٹو گیارہ مئی سن انیس سو سولہ کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم امرت سر میں حاصل کی پھر کچھ عرصہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں گزارا مگر تعلیم مکمل نہ کر سکے اور واپس امرت سر آ گئے ابتدا میں انہوں نے لاہور کے رسالوں میں کام کیا پھر آل انڈیا ریجیو دہلی سے وابستہ ہو گئے جہاں انہوں نے باز نہائید کامیاب ڈرامے اور فیچر لکھے بعد میں بمبئی منتقل ہو گئے جہاں متعدد فلمی رسالوں کی ادارت کی اس دوران متعدد فلموں کی کہانیاں اور مکالمیں بھی تحریر کیے قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور اپنی عمر کا آخر حصہ اسی شہر میں بسر کیا منٹو کے موضوعات میں بڑا تنوہ ہے ایک طرف تو انہوں نے جنس کو موضوع بنایا دوسری طرف ہندوستان کی جنگ آزادی سیاست انگریزوں کے ظلم و ستم اور فسادات کو افسانوں کے قالب میں ڈھال دیا انہوں نے بیس برس کی عدبی زندگی میں دو سو سے زیادہ کہانیاں تحریر کی ان کی حقیقت پسندی صداقت پروری جرہ تو بے باقی اردو عدب میں زرب المثل بن چکی ہیں انہوں نے اٹھارہ جنوری سن انیس سو پچپن کو جگر کی بیماری کی وائز وفات پائی وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے یہ رپورٹ تھی سادت حسن منٹو کے حوالے کچھ مزید خبریں دو روزہ میوزک کانسٹ اور ثقافتی نمائش ڈیرہ غازی خان آرٹس کانسل میں اتوار کے روز شروع ہوگی یہ بات ڈیرہ غازی خان آرٹس کانسل کے ڈائریکٹر ازغر زیا نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے کو بتائی انہوں نے کہا کہ کمیشنرل ڈیرہ غازی خان احمد علی کمبو اس کانسٹ کی افتتائی تقریب کی قیادت کریں گے اور ڈیپٹی کمیشنر محمد ابراہیم اس تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے چار روزہ کٹ پتلی میلا دو ہزار اٹھارہ رائیون لاہور کے رافی پیر کلچر سینٹر میں شروع ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق فسٹیول کا احتمام رافی پیر تھیٹر کے جانب سے کیا گیا ہے اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران نے سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے تہران میں دونوں ملکوں کے سائنس اور ٹکنالوجی کے مہارین کے مشترکہ اجلاعات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک تجاویز اطلاعات اور مہارتوں کے تبادلے کے ذریعے تعاون کے پروگراموں پر عمل کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت نے ارلی ایج پروگرامنگ انیشیٹیو کے تحت چھٹی سے نوی جماعت کے تین ہزار سے زائد طالبہ کو سوفٹوئر پروگرامنگ کی تربیت دی ہے طالبہ کو یہ تربیت خیبر پختونخواہ آئیٹی بورڈ نے محکمہ تعلیم کے تابن سے دی ہے ای ای پی کے مینجر زیشان خان کے مطابق پروگرام کے پہلے مرحلے میں طالبہ نے تین ہزار سے زائد ای پی پیز گیمز اور سوفٹوئر بنائے ہیں پہلے مرحلے میں زوبے کے چودہ ازلا کے ساٹھ اسکولوں کے بچوں کو تربیت دی گئی ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دہی کیلشم کا بہترین ذریعہ ہے جو میدے کے مسائل کے حل میں خاص طور پر حازمے میں بڑی مدد دیتا ہے آئیرلنڈ کے شہر ڈبلن میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق دہی کے استعمال میں اضافہ سے ہڈیوں بالخصوص سکولے کی ہڈی پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہفتے میں دو بار مچھلی کے استعمال سے گٹھیا کے مرز سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے تحقیق کے نتائج کے مطابق جو لوگ ہفتے میں دو بار مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان میں جوڑوں کی سوزش اور دیگر امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ریڈیو خبرنامے میں اب جانتے ہیں موسم کی صورتح گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا تاہم مالاکرن اور ہزارہ ڈیویجن میں چند مقامات پر بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش کالام اور پٹن میں ایک میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند چھائی رہے گی آج سب سے زیادہ سردی کالام میں پڑی جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا آج ملک کے باز اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد چار ڈگری سینٹی گریٹ لاہور نو کراچی بارہ پشاور چار کوئٹا منفی پانچ گلکت منفی تین مزفرہ بار پانچ اور مری دو ڈگری سینٹی گریٹ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے بری فوج کے سربراہ کے غیر سمیدارانہ اور جنگی جنون پر مبنی بیانات سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے سیال کورٹ سیکٹر میں بلاش تیال فائرنگ سے دو شہریوں کی شہادت پر شدید احتجاج کیا گیا وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہایا کہ پاکستان خطے میں اپنے کردار کے حوالے سے کسی دوسرے ملک کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا قومی اسمبلی نے پارلمنٹ کے خلاف تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے توہین آمیز بیان کی مضمت کے لیے ایک متفقہ قراردات منظور کی ہے آج کوئی ٹام دہشتگردی کے حملوں میں دو سیکیورٹی اہلکار اور دو خواتین پولیو ورکر شہید ہو گئیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے خرم اقبال انچارٹ شوبہ اردو منصور رشید اور محمد یاسر مدیر ہوم ڈیکس لیاقت سعید مدیر فورن ڈیسک غزنفر عزیز کھوکر مدیر تجارت سائنس اور فن کی قبریں سید محمد عباس مدیر کھیلوں کی قبریں عبدالرحمن چیما کوارڈینیشن ایڈیٹر چودری زمیر اشرف اور صوفیہ شفیق مدیر اعلیٰ سید حامد انور اور عبدالحادی میار نگران اعلیٰ جاوید خان جدون پیشکہ شوبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے اسے کے ساتھ نائم زبیری، آیاز اسلام اور سمینہ وقار کو اجازت دیجئے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں سنیں